ملزیادی الیکشن میں دھاندی نامنظور دمات اسلامی کا ملک گیر احتجاج کراچی اسلام آباب سمید مختلف شہروں میں احتجاج اور ریلیاں مختلف مقامات پر رہنماؤں کا خطاب کہا الیکشن کمیشن بتائے نتائج میں تاخیر کیوں کی موسیقی جس کا خدشہ تھا پندرہ جنوری کو سب سامنے آ گیا بلدیاتی انتخابات میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں پیپلز پارٹی نے دھان لی کی ایمکی ایم کا بلدیاتی الیکشن کے خلاف عدادت جانے کا اعلان وسیم اختر کہتے ہیں اس الیکشن کا دنیا مزاق اڑا رہی ہے لوگوں نے سڑکوں پر ٹھپے لگائے سب نے دیکھ لیا ہے صبحی وزیر سعیر غنی نے تنقید اور اعتجاج کرنے والوں کو نتائج تسلیم کرنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کیا جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ سیٹے لے لی ہیں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں بات کرنے اور رافتہ نکالنے کو تیار ہیں ایک دوسرے کے مندرک کا اعترام کرنا چاہیے میں تھٹا سجاول بدین ٹرنڈو محمد خان ٹرنڈو لائیار جام شورو دادو ہیدھرپاد اور کڑاچی کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز کے دوسرے محرالہ میں کامیاب کروایا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو شکر گزار ہوں ان کی دن رات کی محنت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ کراچی اور ہیدھرپاد کے عوام نے ووڈ کی طاقت سے نام نہاد مقبول لیڈروں کا پول کھول دیا بلدیاتی الیکشن میں جیت سے ثابت ہو گیا پیپلز پارٹی ہی سن کی سب سے بڑی جماعت ہے انہوں نے اعتماد کرنے پر کراچی اور ہیدھرپاد کی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا پنجاب میں نگران وزیرالہ کے نام دینے کا اختیار اتحادیوں نے وزیراعظم کو دے دیا سابق صدر آسیب علی زرداری چودی شجاعت حسین اور پی بی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا شہباز صحیح پر اظہار اعتماد آپ جس کا نام دیں وہی ہمارا نام ہے قائدین کا ٹیلی فونک رابطوں میں اتفاق پنجاب اسیملی میں اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے حمزہ شہباز کے نمائندے نے بھی وزیراعظم سے ملاقات اور نام پر مشاورت کی نگران وزیراعظم پنجاب کا تقرر وزیراعظم پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کا آخری روز آج رات دس پچ کر دس منٹ پر مشاورت کا آئینی وقت بھی ختم ہو جائے گا اپوزیشن کے نام تحال سامنے نہ سکے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا وزیراعظم پنجاب پرویز علاہی سے سپیکر پنجاب اسیملی سپتین خان اور راجہ بشارک کی ملاقات سیاسی صورتحال بھر تفسیری گفتگو پرویز علاہی نے کہا عام انتخابات جلد ہوں گے اور پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی مخالفین کو اعدمات کے بوٹ کے دن احساس سرپرائز ملیا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی مخالفین کو آئندہ بھی سرپرائز دیں گے الیکشن جنرل ہی ہوگا اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پسے پرتہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں کیونکہ لوگوں کی ڈیوانڈ ہے اور ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا اور بدن تھری منت سے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی میں انزمان کی کوئی بھاگ نہیں ابھی مشابرہ جاری ہے پرویزر آئی کہتے ہیں اب جنرل الیکشن ہی ہوں گے بے وفوق حکمرانوں کو عوامی مطالبات سمجھ جانا چاہیے عمران خان نے مجھ پر اعتماد کیا وہ میرے لیڈر ہیں وہ اس طرح ہے نا کہ وہ توڑوا نہیں رہے نا تو اپوزیشن تو تب ہمیں اس سے ضرور رفضہ کروں گا لیکن جب وہ سامری تو گئے نا ابھی تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ آج رات بھی چلے جائے کیونکہ وہ سامریہ نکال رہا ہے وہ فنڈ تقسیم کر رہا ہے وہ ایڈمنیسٹیشن کے ابھی بھی آرڈر کروا رہا ہے خیبر پختونخواہ اسیملی تحلیل کرنے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ کے اپوزیشن سے رابطوں کا انکشاہ فکرم دورانی نے وزیر اعلیٰ کے اہم شخصیت کے ذریعے رابطے کا دعویٰ کر دیا ادھر محمود خان نے بیان کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ بے بنیاد اور جھوٹے بیانات سے کوئی اچھا حاصل نہیں ہوگا انہوں نے بڑا سرپرائز دینے کا بھی اعلان کر دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے اسیملی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا کہا ملکی مفاد میں خیبر پختونخواہ اسیملی آج ہی تحلیل کریں گے آنے والے عام انتقابات میں پورے ملک میں دو تہائی اکثریت سے حکومت قائم کریں گے کیے پی کے اسیملی کے ممکنہ آخری گلاس کے بعد پی تی آئی دانماؤں نے پریس کانفرنس کی میڈیا سے گفتگو میں کہا صبائی حکومت کی چار سالہ کارکردگی کی رپورٹ چند دنوں میں پیش کریں گے تمام ڈپارٹمنٹس کی الگ الگ تفصیلات شیئر کی جائیں گی وزیر اعلیٰ آج اسیملی تحلیل کی اسیملی گورنر کو بھیجوائیں گے نگرانٹ سیٹ اپ کے ناموں کے لیے ابھی تک کوئی بات نہیں ہے عبداللطیف آفریدی قتل کی اس ملزمتنان کو دورو سا جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا پاکستان بار کانسل کی کال پر پشاور میں قتل کے خلاف وکلا کی ہرتال لطیف آفریدی کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سینئر وکی لطیف آفریدی کے قتل کو بڑا نقصان کرا دیا ایک مقدمی کی سماعت کے دوران ریمارک دیتے ہوئے کہا لطیف آفریدی بہت بڑی شخصیت تھے قتل افسوسناک واقعہ ہے سیاسی ادم استحقام کا نتیجہ سٹاک ایکچینج میں شتید مندی ہنڈرٹ انڈیکس تیرہ سو پوائنٹس کمی کے بعد ارتیس ازار تین سو چپن پوائنٹس کی سطح پر آ گیا دولر کی اوڑان بھی برقرار انٹرمنگ میں بتیس پیسے اضافے کے بعد دو سو اٹھائیس روپے پر بند ہوا پیٹرولی مسنوات اور گیس کی خریداری سے متعلق روسی وزیر طبانائی آج پاکستان پہنچیں گے پیٹرولی مسنوات اور گیس کی خریداری سے متعلق فیصلہ کو نگلاس اٹھارہ سے بیس جنوری تک وفاقی در رکوت میں ہوگا آٹھے کا بہران مافیا بھی لگا موام حلکان ایک تھیلے کے حصول کی خاطر لمبی گھتارے جنج لاہٹ کا شکار لوگ آپس میں الہجنے لگے روٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ نان بائیوں نے سرکاری نرخ پر روٹی کی فروغ سے صاف انکار کر دیا آٹھا نہ ملا موت مل گئی مظفر آباد میں آٹھے کے حصول کے لیے آیا شہری موت کے موں میں چلا گیا آزاد کشمیر میں آٹھے کی عدم دستیابی قلت اور آٹھا مہنگا کرنے پر عوام سر آبا ہے تجار مہنگائی کی چکی نے عوام کو پیس کر رکھ دیا آٹھے کے بعد شبزی اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں مرگی ہے کہ ہاتھ نہیں آ رہی مافیا خور مافیا نے کمر کس لی ہے دہاری دار طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی کتھن ہو گیا ہے گیس کی بکترین لوٹ شیئرنگ پریشر کم شہری حلکان معاملات زندگی مفروض ہو کر رہ گئے اندھن بھی پہنچ سے دور الپی جی اور لکڑی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں غریب جائے تو جائے کہاں